تو یہاں بیپی میں بچوں کے لنچ بنا رہی تھی آج بچے نگٹس لے کر جا رہے ہیں سکول آج آپ نے گرین کپڑے پہنے آپ کا آج کیا ہے کراش ہلو آج آپ نے گرین کپڑے پہنے آج تینوں بھائی بینوں نے گرین کپڑے پہنے آج آپ کا کیا ہے سکول میں گارننگ اچھا تو آپ پلانس لگاؤ گے آج چھیک ہے جی جلدی تیار ہو جاؤ بوٹل لے کر جا رہے ہیں اور یہ پیس بوگل کپ اور اس میں بیجیں سوکہ سوکے دھنیے دھنیے لگائے گا عبداللہ حد اللہ حافظ ایک دم سے زوردار ہوا دفان دور مٹی ابھی بارش کی ایک دو بندے موہ پہ آگے گری ہیں تو مشین اررر ہو رہی تھی بیچ میں لائٹ چلی گئی تھی اور یہاں پہ دیکھ سارے کپڑے مکس پتہ نہیں کیسے ہوگئے ان کو بھی میں نے کھول کے صحیح کیا ہے اور اب اس کو بس اسپن کرتے ہیں کیونکہ بس دولی گئے تھے لاسٹ میں اسپن ہو رہے تھے ہونے والے تھے اسپن چلی گئی تھی تو لائٹ آئی کافی گھنٹے تین چار پانچ گھنٹوں کے بعد آئی ہے ایک چار گھنٹوں کے بعد آئی ہے تو پھر یہ اررر دکھا رہے تھے تو بس یہاں پے بھی میں نے دوبارہ سے اسپن کر دھبایا ہے اور یہاں پر پانی نکلے گا اور پھر یہ ڈرائے ہوں گے پھر ہم ڈالیں گے تاروں پہ اور آج موسم دیکھ سکتے ہیں صبح سے دو تین مرتبہ ہلکی ہلکی بندہ باری بارش ہوئی اور تھنڈی تھنڈی ماشاءاللہ سے تیز ہوائیں بھی چل رہی ہیں کسی وقت بھی زوردار بارش ہو سکتی ہے پھر میں نے کہا چلو ابھی تھوڑ در بارش نہیں ہے رکھی ہوئی ہے چلو کپلے سکا لیتی ہوں کہ کل بچوں کے دوئے تھے آج میں نے کہا میں اپنے دو لیتی ہوں اور ابھی انعیہ بھی اوپر آئی ہوئی ہے چھت پہ سنکر چلا رہی ہے ہلو انعیہ ہلو جب بی بی میں اوپر آتی ہوں انعیہ آج آتی ہے اوپر سنکر چلانے کے لیے ہاں انعیہ یہ دیکھیں جی صبح ہلکے ہلکے بارش ہوئی تھی اب بی بی ہلکہ ہلکہ پانی جمع ہے السلام علیکم ویلکم بیک میرے یوٹیوب چینل میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی پیسی ہے آئی ہوپ آپ تک ٹک ٹک سنگے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹک ٹک ٹاک تو جی ابھی میں چھت پہ آئی ہوں اور یہاں پہ ابھی میں کپڑے سکانے کے لیے آئی تھی کیونکہ صبح میں نے مشین میں ڈالے تھے اور پھر لائٹ چلی گئی تھی تو ابھی میں نے کہا چلو ابھی لائٹ پہ چلاتی ہوں اور وہ بیچ پہ مشین بھی بند ہوگی تو ابھی اس کو میں نے سپن پہ چالو کر دیا ہے ابھی یہ کپڑے سپن ہو رہے اور ماشاءاللہ سے تھنڈی تھنڈی ہوا چلی ہے موسم بھی بہت اچھا ہے اور انایا ہمارے ساتھ آئے گی ہے انایا کیا کر رہی ہے انایا انایا تو یہاں پہ سامنے کبھے بیٹھے ہوئے ہیں کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بتا رہی ہے موسم بھی بیٹھا ہوئے ہیں تو بس یہاں پہ آج کا چھوٹا سا بلوک میں نے بنایا ہے میں نے کہا آپ لوگوں سے بات کروں تو کائنڈلی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کومیٹ کیجئے اور سبسکرائب کیجئے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ابھی زیادہ ویڈیوز اگرہ میں نہیں بنا پا رہی کیونکہ گرنے گیٹس آئے ہوئے ہیں ہمارے نینان ہیں تو زیادہ ویڈیوز اگرہ نہیں بن پاتی کیونکہ وہ کبھی میرے روم میں بیٹھے ہوئے ہوتے زیادہ تر اور ٹی وی لاؤنچ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر نہیں بنا پاتی میں کوئی ویڈیو بلوک بگیرہ اور کچن میں آج کل تو بہت ہی گرمی ہے تو کچن میں گرمی میں کوکنگ میں ساتھ ساتھ جلوگ بنانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو ابھی میں نے کہا چلو چھت پہ آئی ہوں تو تھنڈی ہوا بھی لگ رہی جلو آپ لوگوں سے باتے بھی کرتے ہوں تو جی آج تو یہاں پہ موسم دیکھیں کتنا پیار آئے بادل دیکھیں کتنے وہاں پہ بیچ میں آئے وہ دیکھیں آسماں تھوڑا سا بیچ میں صاف ہے اور یہ دیکھیں پورے بادل بادل لیکھیں اور ڈیزائن ان کی اتنی پیاری لگ رہی ہے پیڈیو میں اتنی نہیں آرہی جتنی سامنے سے اتنی پیاری لگ رہی ہے اور اس طرف دیکھیں پورا بیو آپ دیکھیں کتنا پیار آئے اس طرف تو بلکول ہی اندھیرہ ہے بادل کسی بھی ٹائم جوردار بارش ہو سکتی ہے بلکول ہی اندھیرہ ہے اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے موسم تو بہت ہی پیار آئے شکر ہے کہ ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی زیادہ گرمی بھی نہیں لگ رہی مزہ بھی بہت آ رہا ہے اور سامنے گرین گرین پرید ہرے ہرے درٹ تو اور بھی مزہ آ رہا ہے ہیلو بجی اور یہ کپڑے ہو گئے ڈرائے ابھی چلتے ہیں ان کو سکاتے ہیں جلدی سے جلدی پانی ڈال رہی ہوں کیونکہ اس میں ویسے پانی ماشین میں گرتا ہے ٹائم لگتا ہے تو ابھی پائپ سے ڈالیں کہ جلدی پانی اور انہائے بھی پائپ کو پکڑ سے کھڑی بیٹھی ہوئی ہے نایا پائپ کو تو چھوڑو پائپ کو چھوڑو نایا چھوڑو پائپ کو بس یہاں پہ میں پانی کو بند کرنے لگی ہوں تو پانی اتنا ہو گیا اور ابھی ہم چلا دیں ماشین کو ابھی بھی اس میں پانی دلے گا تو بس یہاں پہ ماشین بھی چل رہی ہے اور ابھی ہم لوگ جا رہے نیچے اس کو کور کر دیتے ہیں اگر کیا پتہ بارش ہو جائے نایا پائپ بائی کپڑے بھی سکا دیئے تو یہاں بھی میں نے آلو ٹیماٹر بنائے تھے اور وہ بھی ختم ہو گئے اور جو سالن بنائے تھا وہ بھی ختم ہو گیا جائے دوپیر کو آج سبزی بنائی تھی ٹین ڈے اور بچوں کے لئے میں نے فرائز بنائے تھے اور آلو ٹیماٹر میں نے اپنے لئے بنایتے کیونکہ مجھے ٹین تھی پسند نہیں تو میں نے اپنے لئے آلو ٹیماٹر بھی بنائے تھے تو سب نے مل کے ہم لوگوں نے کھائے اور باقی گر والوں نے بھی کھائے تو آلو ٹیماٹر ختم ہو گئے اب رات کے لئے کچھ اور بنانا پڑے گا اور دیکھیں بھی کیا بناتے ہیں تو بس آج کے ویلوگ میں یہ انکفہ کر رہی ہوں اور ای ہوپ آپ کو پسند تو پلیس لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکرائب